رحمہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چنانوز ناظرین محمد علی صدپارہ کو پیما جو کہ کیٹو سرگ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے وہ اپنے ساتھوں سمیت لاپتہ ہو گئے ان کے گمشدگی اور لاپتہ ہونے کے متعلق اہم انکشافات ہوئے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں محمد علی صدپارہ جیسا نڈر بہادر اور پروفیشنل کو پیما اپنے دگر دو ساتھوں کے ساتھ غائب ہو گیا لاپتہ ہو گیا جو ہم جو وجوہات جو سامنے آ رہی ہیں ان میں پہلی جو وجہ جو بیان کی جا رہی ہے وہ تھکاوٹ یا ایکسیجن کی کمی کے باعث جسم پر ہونے والے منفی اثرات کے باعث پاؤں فسلنے اور فکس لائن کو اپنے وزن کی فریکشن دو ساتھوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہونے والے قوت کی وجہ سے اکھارنے کا سبب بتایا جا رہا ہے ماہرین اور جو کوپ ایما ہے ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھکاوٹ کا شکار ہو کر کوپ ایما واپس لوٹ آتے ہیں اور یہ اتنا سخت جن اور تجربہ کار کوپ ایما تھے جیسے محمد علی صدپارہ کے بیٹے ساجد بتا رہے ہیں کہ وہ بہت اچھی اور فٹ حالت میں اور سمیٹ کی جانبی روان دوان تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممکنوں توپر تھکاوٹ کا شکار نہیں تھے لہٰذا تجزیہ کار یہ بتا رہے ہیں کہ شوائد سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ محمد علی صدپارہ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوئے جو بڑی وجہ جو سامنے آ رہی ہے جس وجہ سے یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے وہ رسی کے ٹوٹ جانے کے باعث پیش آ سکتا ہے جہاں تک رسی کے ٹوٹنے کی بات ہے اس بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ حال سمیٹ پر نئی رسی لگا جاتی ہے سونہ جنوری کو جب نپالی شیرپاؤں کے گروپ نے سمیٹ کیا تو اس وقت نئی رسی لگائی گئی تھی جسے لگے پندرانہ دن سے زیادہ گزر چکے تھے اور اس پر برف بھی پڑی ہوئی تھی لہذا پرانی اور نئی رسی میں فرق کرنا مشکل ہو سکتا ہے لہذا ماہرین کہتے ہیں کہ اگر تو آپ نے نپالی شرپاؤں کی لگائی رسی کے بجائے کسی دو سال پرانی کمزور رسی کو حال لگا لیا تو اس صورت میں اگر آپ گریں یا سلپ ہوں تو فریکشن آپ کے وزن سے دس گنا زیادہ ہوتی ہے یعنی اگر آپ کا وزن اسی کلو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نیچے گریں گے تو آپ آٹھ سو کلو فریکشن کے ساتھ نیچے آئیں گے اور آپ اس کی بڑی وجہ جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشش سکل اس قدر تیزی کے ساتھ انسان کو نیچے کھینیتی ہے کہ اس کا وزن اس سے کئی گناہ زیادہ ہو جاتا ہے تیسری بڑی وجہ جو ماہرین بتا رہے ہیں وہ گلیشے کے ٹوٹنے سے بن جانے والا برف کے لٹکنے والے وارتو دو آور ہنگنگ سریکس جن کو کہا جاتا ہے اسے کہ اگر کوئی تودہ ٹوٹ کر آپ پر گرے یا فکس لائن کو کار دے تو اسے جو کوپے ماہرین کے لئے مشکلات سامنے آ سکتی ہیں ماہرین کے مطابق یہ سریکس بیس منظروں جتنی بڑی ہیں یعنی کیٹو پہ یہ جو سریکس جو بنی ہوئی ہیں یہ اگر آپ بلڈنگز بنائیں تو بیس منظروں سے زیادہ بنتی ہیں جو کہ سالہ سال سے برف پڑتی رہتی ہے لہذا وہ سالہ تودہ تو گر نہیں سکتا اس لئے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تازہ برف اڑتی ہوئی ہے آئی اور کوئی ایک ٹکڑا ٹوٹ کر گرے اور آپ کی رسی کو کار دے لہذا یہ وہ چند وہ بڑی جو وجہات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جو محمد علی صدپارہ اور ان کی ٹیم کو جن کے سامنا ہو سکتا ہے محمد علی صدپارہ